مسائب بیان تو سینے کا معتم کرے شہزادی کا مسائب بیان ہو تو سر کا معتم کرے آیت اللہ فرماتے ہیں شام غریبہ میں جتنا سینہ حسین کا زخمی تھا شام کے بازار میں سینب کا سر بھی اتنا ہی تھا بہت بھونے کے لیے آمادہ ہو گئے آج کی تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے جی گھر کے سینب کو اس کے بابا کا پتہ دینا ہم شہادت پر نہیں روتے ہمیں افسوس ہوتا ہے تو صرف اس بات کا کہ جب دوی ہم سے سوال کرتی ہے کہ علی کو مسجد میں مارا تو کس نے مارا کیونکہ مسجد میں قاصل کی ہیٹری نہیں ہے کانپر مسجد میں نہیں آسکتا تو تاریخ کو کھر نام بتانا پڑتا ہے اکتور رحمان ابن مجید عمد مسلمان ابن مجید ہیل بیت کے گھرانے پر رونا تو صرف اس بات کا ہے کہ جس دروار میں حسین کو نہ جانا چاہیے تھا اس میں علی کی بیٹی دہنہ سر چلی گئی اللہ ازبر اللہ ازبر اللہ ازبر یہاں مسیبتیں پٹی ہیل بیت آج کی یہ تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے آج مشمل پشاہی کائنات سندھ جنا ہو رہے ہیں حضیدو چالیس رمضان چالیس ہجری چودہ رمضان علی کی زندگی کا آف ہوئے خطبہ مسجد خطبہ میں علی نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد اپنے تمام بیٹوں کو جمع 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 نشن ہو گیا اپنے گھروں کو لوگ چلے گئے علی نے اپنے تمام بیٹوں کو آوال دی حسین حنفیہ محمد جعفر اب بات میرے لادلوں میرے قریب آجاؤ میرے لادلوں میرے قریب آجاؤ علی کی تمام بیٹے علی کے قریب آگئے چودہ رمضان آخری خطبہ ہے چالیس ہجری کا علی کی زندگی کا علی کے قریب آگئے علی خاموش ہے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں شاید بابا آپ کچھ کہیں بابا آپ کچھ کہیں علی خاموش ہے کچھ نہیں کہا علی مسجد سے چلے تمام بیٹے علی کے پیچھے پیچھے چلے ہلکہ بنائے ہوئے ہیں شاید بابا آپ کچھ کہہ دیں شاید بابا آپ کچھ کہہ دیں مسجد سے علی خانے میں تشریف لے آئے گھر میں تشریف لے آئے تمام بیٹے علی کے گھر آگئے کہ بابا آپ کچھ کہیں بابا آپ کچھ کہیں علی ایک ہجرے میں گئے ہجرے میں جانے کے بعد ایک مردبہ آواز نے بیٹا عباد بیٹا عباد تو حجرے میں آیا عباد کو حجرے میں بلایا بیٹا حجرے کا دروازہ بند کر دے حجرے کا دروازہ بند کر دے عباد نے حجرے کے دروازے کو بند کیا علی نے اپنے سانوں پر عباد کو بٹھا کر کہا میرے لانڈ لے